اور ایران سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ایران کے راشفتی ابراہیم رئیسی نے اسریل خود دھمکی دی ہے بہت بڑی دھمکی وہ اپنے برگیڈیا جنرل سیدرزی موساوی کی موت کا بدلہ اسریل سے ہر قیمت پر لے گا ضرور لے گا یہ مہا دھمکی سامنے آئی ہے یہاں تک کہ ایران کے ودیش منطری حسین امیر نے دو ٹو کہا کہ اب تیل عوید کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے جانکاری آپ تک پہنچا دے کہ ایران کے دعوے کے مطابق برگیڈیا جنرل سیدرزی موساوی کو سریعہ کے دمشق میں اسریل نے مار ڈالا ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ برگیڈیا جنرل موساوی کو مارنے کے لیے اسریل نے ان پر تین مسائلیں یہاں پر داگی تھی اس لیے اب ایران اسریل سے خونی بدلہ لینے کے لیے اتارو ہو چکا ہے خبر تو یہاں تک سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے خفیہ طریقے سے چار سو چار سو آتم گھاتی لڑاکوں کو اسریل میں چار سو ٹھکانوں پر حملے کی یہ بڑی ذمہ داری سوپی ہے اسرائیل کے انت کی اُلٹی گنتی شروع اگر دنیا سوچ رہی ہے کہ 41 کلومیٹر لمبی اور 10 کلومیٹر چوڑی گازہ پٹی میں ہی جنگ چل رہی ہے تو یہ بہت بڑا بھرم ہے اب پورے مڈل ایس سے لے کر پششمی ایشیا تک بھینکر بارودی دما کے شروع ہو چکے ہیں اسرائیل گازہ سے لے کر لیبنان تک اور لیبنان سے لے کر سیریا تک چھے فرنٹ پر جنگ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ حماس ہجم اللہ اور اب ایران دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے لڑاکے اسرائیل سے تب تک جنگ کریں گے جب تک کہ اسرائیل کا وجود ختم نہیں ہو جاتا یہودی دیش اسرائیل سے نفرت کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ اب اسرائیل پر چار سو سے زیادہ آتپنگھاتی حملے کرنے کی تیاری اکیلے ایران ہی کر رہا ہے ایران ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسے ذرا سمجھ لیجئے ایران کے دعووں کے مطابق اسلامیک ریولوشنری گارڈ کارپس کے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کو اسرائیل نے سیریا میں مار ڈالا ہے دعووں کے مطابق موساوی کو ہوای حملے میں اسرائیل نے مارا ہے ادھر میڈل ایسٹ سے جڑے جانکاروں کے مطابق ایران کے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کے مارے جانے سے پورے میڈل ایسٹ اور پشی میشہ میں بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے برگیڈیا جنرل کی موت ایران کا بارودی بدلہ ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی نے صاحب کہا کہ سیریا میں ہوای حملے میں برگیڈیا جنرل رضی موساوی کو مارنے کے لیے اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی ایرانی راشترپتی نے صاحب کہا بنا کوئی شک کہ یہ کاروائی کشتر میں قبضہ کرنے والے زائونی شاسن یعنی اسرائیل کی ہتاشا، اصحایتہ اور اکشمتہ کا ایک اور سنکیت ہے ایرانی کمانڈر سیل رضی موساوہ کی سیریا میں ہتیا کے بعد پورے ایران میں زبردست آخروش ہے ایران کی ودیش منتری نے اسرائیل کو تباہ کرنے تک کی دھمکی دے دی ہے موساوی کی ہتیا کو لے کر ایران میں جگہ جگہ پردرشن ہو رہا ہے اسرائیلی سٹرائک سے بڑھ کے ایران نے اب بطلے کی یوجنہ بنائی ہے ادھر اسرائیلی رکشہ منتری گیلنٹ نے بھی اس بات کو سوکار کیا ہے کہ گازہ میں چل رہے یدھ کے بیچ اسرائیل پر ساتھ الگ الگ تھیٹروں میں حملے جاری ہیں حالانکہ انہوں نے چھے فرنٹ پر زوردار پلٹبار کا دعوی کیا ہے اب سوال اٹھتا ہے آخر اسرائیل نے سیریا میں گھس کر ایرانی کمانڈر برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کو کیوں مار ڈالا؟ آئیے کچھ اور خاص جانکاری بھی آپ سے ساجہ کرتے ہیں دراصل برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کی موت سے ایران بری طرح سے بوخلا گیا یہ پوری ڈیٹیل دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں ایران نے دھمکی دی کہ اسرائیل کے انت کی الٹی جو گنتی ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے سیریا کے اتری پوروی دمشق میں آئی آر جی سی کے برگیڈیا جنرل رضی موساوی کو مارا گیا اور ایرانی میڈیا کی خبر یہاں پر کیا کہتی ہے ایرانی میڈیا کی خبروں کے مطابق برگیڈیا جنرل موساوی دوپر دو بجے تک ایرانی دوتاواس میں موجود تھے دوتاواس دوپر قریب ایک بجے گھر میں دھماکہ ہوتا ہے اور بگیچے میں جا کر لاش گر جاتی ہے جی ہاں دوپر دو بجے تین بجے کا وہ وقت تھا جب برگیڈیا جنرل موساوی گھر پہنچے گھر پہنچنے کے بعد ٹھیک اسی وقت ایرانی داوو کے مطابق ازریل کی تین میسائلوں نے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کے گھر کو کچھ اس طرح سے اڑا دیا اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے ہیں ہوا کیا چشم دیدوں نے جو دیکھا اس کے مطابق اب آپ کو بتا رہے ہیں ازریلی میسائلوں کا دھماکہ اتنا زوردار تھا اتنا زبردست اور خوفناک تھا برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کا شف جو ہے وہ گھر سے اچھل کر کچھ اس طرح سے بگیچے میں جا گرہ سوچ کر ہی رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں دہشت بھر جاتی ہے اور ان کا پورا گھر دیکھئے کس طرح سے تبہ یہاں پر ہو جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں اتر پوروی دمشق سیریہ دو پہر تین بجے اور گھر میں دھماکہ ہوتا ہے اور لاش جو ہے وہ بگیچے میں گر جاتی ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ موساوی ایرانی سینہ کے کمانڈر کاسم سلیمانی کے سہیوگی تھے یعنی کہ سہیوگی یہاں پر بتائے گئے جنہیں امریکہ نے سال دوہزار بیس میں مار گرایا تھا یہ وہ سال تھا سال دوہزار بیس لیکن جبکہ اسرائیل کا جو دعویٰ ہے وہ ہے اسلامی ریولیوشنری گارڈ کوپس کے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی سیریہ میں ایران کے سینے ابھیانوں کو کوڈینیٹ کر رہے تھے یعنی جن کا ذکر اس وقت ہم یہاں پر کر رہے ہیں حزباللہ کو حتیات سپلائی کر رہے تھے اور حماس کی بھی پوری پوری مدد کر رہے تھے اسرائیل کا بھی یہ دعویٰ ہے که موساوی لگاتر لگاتر اسرائیل پر حزباللہ سے حملے یہاں پر کروا رہے تھے یک اقدام ناجوان مردان و برخلاف کنونسیون های بین المللی اقدام رژیم سحیونیستی انجام شد که طبیعتاً حق مقابل برای کشور قربانی محفوظ هست و به طور طبیعی پاسخ این جنت خودش رو در واقع در شرایط مناسب و در زمان مناسب حتماً خواهد کچھ دعویوں کے مطابق ایران نے اپنے کمانڈر موساوی کی حتیہ کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے خلاف ایک خطرناک پلان بنایا ہے ایران نے فدائین حملوں سے اسرائیل کو دہلانے کی یوجنا بنائی ہے اس کے لیے افغان لڑاکوں کی بھرتی کر رہا ہے ستروں کے مطابق افغان لڑاکیں اسرائیل پر آتمگھاتی حملے کریں گے غازہ جنگ اور سیریا میں اسرائیلی سٹرائک سے بھڑکے ایران کا پلان دنیا بھر میں اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا ہے ایران اسرائیل میں آتمگھاتی حملے کر سکتا ہے اس کے لیے اس نے خطرناک پلاننگ کی ہے ستروں کے مطابق جنرل حامید عبداللہی کے نیت رتو میں ایران کے اسلامی ریبولوشنری گارڈ کارپس آرپار کے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ستروں کے دعوے کے مطابق آئی آر جی ایس کے قدس فورس کی یونٹ چار سو ازرائیلی ٹھکانوں کو چنہت کر چکی ہے جہاں پر آتمگھاتی حملے کی یوجنہ ہے اس کے لیے افغان لڑاکوں کی بقاعدہ بھرتی بھی جاری ہے اپنے سمرتک سموہوں کے خلاف ازرائیل اور امریکی سٹرائک سے باہرائے ایران نے اکرامک رکھ اکتیار کر لیا ہے سال دوہزار بیس میں ایران کے ٹاپ کمانڈر قاسم سولیمانی کو امریکہ نے اسی طرح سے ہوای حملے میں مار ڈالا تھا ٹھیک اسی طرح سے ازرائیل نے برگیڈیا جنرل موساوی کو مار ڈالا ہے ایران کے ودیش منتری نے ازرائیل کی الٹی گنتی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے پرگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کی شہدت پر میں ایران اور سیریا دونوں دیشوں کے پرتی اپنی ہاردیک سمویدنا ویقت کرتا ہوں اس سمباننی شہید نے آتنکوادیوں کے خلاف ایران اور کشیطر کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے شہید حج قاسم سولیمانی کے ساتھ کئی ورشوں تک بہادری سے لڑائی لڑی اب تیل عویب کی ایک کٹھن اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے گازہ میں بھلے ہی اسرائیلی سینہ نے بڑھت بنا رکھی ہو لیکن اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو کو بھی ماننا پڑا کہ گازہ یدھ میں اسرائیلی سینہ کافی سنکھا میں مارے گئے ہیں جو حالات کو اور پتر بنا رہے ہیں یہ حالات اب میڈل ایس سے لے کر پششیمی ایشیا تک خراب ہو چکے ہیں کیونکہ کھوٹھی اور ایران سمرتھت کتائب ہجباللہ لڑاکوں نے مزرائیل اور امریکی سینہ اڈوں پر ایک ساتھ حملے شروع کر دیئے ہیں پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ کھوٹھی اور ایران سمرتھت لڑاکوں نے امریکہ پر کہاں کہاں حملہ کیا ہے امریکہ نے یہ تو نہیں بتایا کہ ایران سمرتھت لڑاکوں نے امریکی سینہ پر کب حملہ کیا تھا لیکن یہ ضرور بتایا کہ اتری ایراک میں موجود امریکہ کے ائر بل ائر بیس پر ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا امریکی رکشہ سچیب لائیڈ آسٹن کے مطابق ایراک میں امریکہ سینکوں پر یہ حملہ ایران سمرتھت کتائب ہجباللہ کے لڑاکوں نے کیا تھا ایراک میں ایران سمرتھت کتائب ہجباللہ کے لڑاکوں کے اس حملے میں ویسے تو کئی امریکی سینک غائل ہوئے لیکن تین سینک بہت دمفیر روپ سے غائل ہیں کتائب ہجباللہ نے امریکی سینکوں پر ڈرون سے حملے کیسے کیے اس کی جانکاری نہیں دی گئی اور نہ ہی غائل امریکی سینکوں کے نام بتائی گئے ایراک میں کتائب ہجباللہ کے حملوں سے امریکہ باکھلا گیا ہے میڈل ایس سے لے کر پششپ ایشیا تک ازرائیل اور امریکی سینک اٹھکانوں پر ہو رہے حملے ثابت کر رہے ہیں کہ ایران روس کی شہ پر اب جنگ میں کھل کر پودنے لگا ہے وہ تھی چن چن کر سمندر میں ازرائیل اور امریکی جہازوں اور ٹینکروں پر حملے کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ نے ایران کے کتائب ہجباللہ کے لڑاکوں پر ایسا بھیشن حملہ کیا ہے جس کی وجہ پششپ ایشیا میں جنگ تیج ہونے کے دعوے کیے جانے لگے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے کتائب ہجباللہ لڑاکوں پر زوردار ایر سٹرائک کی ہے جب دیکھیں کیسے امریکی رکشہ سچیو لائیڈ آسٹین کے مطابق امریکی سینہ نے ایران سمرتھت کتائب ہجباللہ پر بھیشن ہوائی حملے کیے ہیں کتائب ہجباللہ پر امریکہ نے یہ حملے ایراک اور سیریا میں کیے ہیں سومبار یعنی 25 دسمبر کو امریکی سینہ نے کتائب ہجباللہ پر حملہ کیا تھا لڑاکوں بیمانوں اور مسائلوں سے ایران سمرتھت کتائب ہجباللہ لڑاکوں کے تین ٹھکانوں کو امریکی حملے میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے خبر کے مطابق امریکی سینہ کو کتائب ہجباللہ اور کئی سموہوں کی اور سے استعمال کی جانے والی تین ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں یہ سٹیگ حملے ایراک اور سیریا میں امریکی ادھکاریوں کے خلاف ایرانی پرائیوجیت ملیشہ حملوں کا جواب ہے کتائب ہجباللہ سریکھے سموہوں نے آرمیل ایر بیس پر حملہ کیا تھا اسرائیل اور امریکہ اس وقت میڈل ایسٹ اور پشچیمی ایشیا میں ڈبل یدھ سے جوج رہے ہیں بی ایم نیتنیاہوں کو لگ رہا تھا کہ حماس یدھ ویرام ایرائیل کی شرطوں پر ضرور کرے گا لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ حماس کے ٹاپ کمانڈرس نے ساپ دعویٰ کر دیا ہے کہ حماس سیز وائر نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی سمجھوتا وہ آخری دم تک جنگ کرے گا گازہ پٹی میں اس وقت پتری گازہ سے زیادہ بھیشن جنگ دکشنی گازہ میں چل رہی ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ دھمنے کی ایک اور امید کو بڑا جھٹکا لگا ہے چوبیس دسمبر کو اسرائیلی میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ حماس اور اسلامی جہاد آتنکی سنگٹھنوں نے ایجپ یا کہیں مصر کے اس پرستاو کو ٹھکرا دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اگر یہ دونوں سنگٹھن گازہ کی حکومت کسی تیسری طاقت کو سوپ دیتے ہیں تو اسرائیل پرمننٹ سیز فائر کر دے گا لیکن حماس کے ٹاپ کمانڈرس نے اس پرستاو کو پوری طرح سے خارش کر دیا ہے ہم آپ کو حماس نیتا یایہ سنوار کا وہ دعویٰ دکھانے جا رہے ہیں جس میں اسرائیل سینہ کو بھاری نقصان کا دعویٰ کیا گیا حماس کے کسائی کا دعویٰ مار دیئے پندرہ سو اسرائیلی سینک اسرائیل کی میڈیا ریپورٹ کے مطابق حماس کے ٹاپ نیتا اور کمانڈر یایہ سنوار نے دعویٰ بھی کیا کہ حماس کی سن شاکھا الکسم بریگیڈ نے پانچ ہزار سیدک اسرائیلی سینکوں کو نشانہ بنایا اور ان میں سے قریب بندرہ سو اسرائیلی سینکوں کو مار ڈالا ہے حالانکہ ایسا کوئی آنکڑا اسرائیل کی اور سے جاری نہیں کیا گیا ہے حماس نیتا سنوار نے اسرائیلی سینکوں کو نشٹ کرنے کی سنکھیا کے بارے میں بھی پڑھا چڑھا کر دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ حماس نے سات سو پچاس اسرائیلی سین نے واہنوں کو تباہ کر دیا ہے سنوار نے اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کے قبضے کو مان لینے کی شرطوں پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا اور نہیں حماس کبھی سرنڈر کرے گا دوسری طرف اسرائیل کے پردان منتری بینجامین نیتنیاہو نے غازہ کا دورہ کیا ہے اور ساف شفتوں میں کہا کہ ہم پھر ساف کر دینا چاہتے ہیں کہ اسرائیلی سینہ اس جنگ کو تب تک بند نہیں کرے گی جب تک وہ غازہ موجود ہر آتنکی سنگتن کا قبضہ אחت نہیں کردی אמס שוחחתי שוב עם הנשיא ביידן אני מעריך את עמדתה העיתנה של ארצות הברית במועצת הביטחון עמדה שתומכת במאמץ המלחמתי שלנו אמרתי אתמול לנשיא ביידן שאנחנו נלחם עד לניצחון המוחלט ייקח כמה זמן שזה ייקח حالانکہ اسرائیل کے بھیشن حملوں سے غازہ لگ بھک تباہ ہو چکا ہے ذرا دیکھئے فلسطینی کس حالات پہ پہنچ چکے ہیں اسرائیل کے آپریشن سوارڈ آف آئرن کے تحت اسرائیل نے سب سے زیادہ بھیشن حملے اتری غازہ میں کیے ہیں سال دوہزار تئیس میں غازہ پٹی میں ہوئے اسرائیلی حملوں میں اب تک ایک لاکھ سے زیادہ عمارتیں غازہ میں تباہ ہو چکے ہیں اتری غازہ کی لگ بھک گیارہ لاکھ کی آبادی میں سے پچاسی فیصدی فلسطینی حماس سمر تک بھاگ چکے ہیں زیادہ تر فلسطینی اتری غازہ سے دکشنی غازہ کی طرف بھاگے ہیں اسرائیل کی آئی ڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ اس نے سات اکٹوبر سے اب تک بائیس ہزار سے ادھک ٹارگٹس پر حملہ کیا ہے اور انہیں تباہ کر دیا ہے اسی دنوں سے زیادہ کی جنگ میں اسرائیل نے حماس کے ہر اس تکانے کو تباہ کیا ہے جہاں سے حماس یا تو حملہ کر رہا تھا یا پھر اس کے لڑاکے چھپے ہوئے تھے